بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دور میں صالح کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوئے مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے نینے الفاظ استعمال کیے گئے اور خلیفت اللہ کے بعد اس عمر کو نبی اور امام بھی کہا گیا انبیاء کا دل چاہتا ہے کہ ان حضرات کا حلقہ اثر اور ساری امت مسلم کے نام سے ہی بکاری جائے اور ہر مسلم عورت اور مرد چنانچہ صیرت انبیاء میں ان کی مسالیں موجود ہیں تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مسلم مومن منافق اور ناسبی اور خوارد جیسے نام کو کیوں موارد موجود میں لیا گیا تو آج کی ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ہم سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کی طرف چلتے ہیں پارہ نمبر ایک اور آیت نمبر پندہ کی جانب کہ اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں مسلم منا اور ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا مسلم ہو یہ آیت حضرت ابراہیم کے لئے عرض کی گئی اور اس کے آگے ہم حضرت سلیمان کا کول جو پارہ نمبر نو میں ہے کہ میرے سامنے مسلم بن کر آو یہ آیت ہو کہ ہم سے پہلے بھی مسلمان تھے بنو اسرائیل کے انبیاء کا زمانہ ختم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آہد آیا اور خاتم النبیین کو پیغمبر اسلام اور ان کی امت کو عام طور پر مسلم ہی کہا گیا ستم پرستی چھوڑ کر اچھے دل سے اسلام لانے والوں کے ساتھ وہ گروہ بھی شانی ہونا شروع ہو گئے جس نے دنیاوی تمہ اور بظاہری طور پر روش کو بدلا باطل میں وہی جذبات تھے اور خیالات تھے جو ان کے باپ دادوں میں تھے اس نازک وقع پر سچے دل سے اسلام لانے والوں کو مومن کہا گیا مگر وہ چلا گروہ مومن بن کر مومنوں میں ہی گز گئے تو دلوں کی گہرائی دیکھنے والا محمود نے جھڑک دیا اور قرآن میں یوں فرمایا عرب کہتے ہیں ہم ایمان لائے اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ اسلام لائے یہ پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 12 میں آپ کو تفصیلن مل جائے گا اس مومانیت کے بعد بھی وہ طبقہ مومن بن جانے سے باز نہ آیا اور خدا نے ان کو منافق کہہ کر کفار کے ساتھ ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو ان سے جنگو جدال اور مجاز قرار دیا اور فرمایا سورہ بکرہ کے آغاز کے اور زمنی حیثیت اور پھر مستقل طور پر سورہ منافقوں میں اس طبقہ کی اندرونی حالت کا جائزہ لیا گیا پھر ہم قرآن کی ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں جو پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 12 ہیں اے ایمان موالو تم میں جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو آن قریب خدا ایسے لوگوں کو ظاہر کرے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم قرآن کی جن آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلم جو ثابتہ انبیاء سے بھی چلتا آ رہا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد انہیں مسلم کو ختم کر کے مومنین کا بھی درجہ دیا گیا اب ہم چلتے ہیں خوارج و ناصبیت کی تعریف کی جانے ناصبی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ بن سننان کے سامنے اس فرقہ کی پہچان کروائی آپ کا ارشاد ہے کہ ناصبی وہ نہیں جو ہم اہلِ بیعت سے عداوت رکھتا ہو اس لیے کہ مسلمان ہو کر ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا جو یہ کہتا ہے کہ ہم محمد و آلِ محمد سے بغز رکھتے ہیں ناصبی وہ ہے جو شیعوں سے اپنے دل میں کینا رکھتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ تم ہم کو دوست رکھتے ہو اس لیے وہ تم پر نظرِ اناد ڈالتا ہے اور خوارج اسلام فرقوں میں وہ گروہ جو حضرتِ علی پر خروج کرنے کی وجہ سے اس نام سے مصمی ہوا یہ معاویہ اور علی دونوں کو برا کہتا تھا اور اس کی تعداد پل دو ہزار آدمیوں کے لگ بگ تھی جو جنگِ نہرماں میں قتل کر دئیے گئے مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب ان کا ذکر ہوا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ان کو کافر سمجھا جائے تو آپ نے فرمایا وہ کفر ہی سے تو کنارہ کش ہوئے ہیں عرض کیا کیا پھر وہ منافق ہیں فرمایا منافق تو ذکرِ الہی تھوڑا کرتا ہے اور وہ شام و صبح ذکرِ خدا میں مصروف رہتے ہیں یہ وہ قوم تھی جو ایمان کے بعد چشنِ دنا اور گوش و شناک ہو بیٹھے مولا فرض کرتا ہے کہ عبادت مقبول ہونے سے تقوی شرط ہے لہذا نہ تو اس کی عبادت قبول ہو سکی اور نہ حضرتِ علی سے جہاد کرنے کے بعد اسلام باقی آخائن کا اس لیے کہ آپ سے لڑنا پیغمبرِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا تھا امن قائم کرنے کی دون میں وہ ان حقائی کو سمجھ نہ سکے اور فنا ہو گئے خوارج کا وجود پھر کہیں نہ تھا قاتلینِ حسین کو مر قرمہ بلا معافی کی وجہ سے خوارج کہنا صحیح نہ ہوگا کیونکہ میدانِ کربلا میں امامِ حسین کے قاتل نہ تو خوارج تھے اور نہ ہی نہ سکتی کیونکہ وہ امامِ حسین سے بغز اور اناد تو رکھتے تھے وہ نام نہاد مسلمان تھے جنہوں نے کفر و شرک اور نفع کی فہرست میں اپنا عبدی نام لکھوایا اور عبدی لانت کے مستحق ہوئے تو دوستو یہ ہماری ویڈیو تھی قرآن کی روح سے مسلم اور مومن کے پہچان نیز ناسبی اور خوارجی کا تعرف ہماری آنے والی ویڈیو شیعہ لفظ سے متعلق ہوگی کہ یہ شیعہ کون ہیں قرآن میں ان کی کیا حیثیت ہے حدیث میں ان کا کیا مقام ہے تو دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں وصلا